ہمارے پاس چپٹر سیون چاہ رہا ہے کارنیٹک انرڈی آئندہ ورک پرابلم نمبر ٹوئنٹی فور ہے ہم ایک فکر دے دی گئی ہے سیون پوائنٹ تری تری جس میں ایک سیکالوجی کی بک پڑی دکھائی دے رہی ہے ایک فورس لگ رہی ہے ہوریزنٹل بیس نیوٹن کی اور وہ تین کیجی کی بک ہے اس نے جو دوری تیہ کرنی ہے زیرو پوائنٹ پائیف میٹر اور انگل جو ریمپ کا ہے تھرٹی دگری وہ کہتا ہے دیورنگ دیسپلیسپنٹ نیٹ ورک دن بتاؤ بک پہ بائی گریویٹیشنل فورس نارمل فورس تو اپنے ہر تین طرح کا ورک دن نکالنا ہے پھر وہ کہتا ہے بک ہے زیرو کارنیٹک انرڈی آئیڈ دا سٹارٹ اف دسپلیسپنٹ ویٹ ایڈ سپیڈ ایڈ دا اینڈ اف دسپلیسپنٹ تو پہلے تجھنا پہلے ورک دیکھنا ہے ہماری اپلائیڈ فورس کی وجہ سے نارمل فورس کی وجہ سے گریویٹی کی وجہ سے اگر ہم اپلائیڈ فورس کی وجہ سے دیکھیں تو ف اے ادھر ہے تو ف اے ڈی کاؤس تیٹا اب ہمیں ف اے بھی پتا ہے ڈی بھی پتا ہے تیٹا بھی پتا ہے تو آپ کے پاس ایٹ پائنٹ سکس سکس آجے گا نارمل کی بات کریں تو اب آپ کے پاس اگر ہم کے ایم جی کاؤس تیٹا لگے گا نارمل اپورڈ ہوگا تو وہ بیلنس ہوگا ویٹ کے کس کمپوننٹ کے ساتھ یہاں سے دیکھیں تو وہ ویٹ کے آپ کے پاس وائک کمپوننٹ کے ساتھ آجے گا تو میں نے لکھ دیا ایم جی کاؤس تیٹا ڈی کاؤس نائنٹی کیونکہ نارمل اس کے پرپینڈی کلر ہوگا تو یہ ویسی ویکٹر زیرو ہو جائے گا گریوٹی میں بات کریں تو آپ کہیں گے ایف جی ایکس ڈی کاؤس تیٹا تو ہم لکھ سکتے ہیں ایم جی سکتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے پاس کس کے برابر آجے گا زیرو پائنٹ فائف کاؤس وان ایٹی کے تو وہ مائنس ہونے کی وجہ سے زیرو پائنٹ سیونٹری فائف جول آجے گا تینوں ورکڈن سم اپ کر دیں گے تو وان پوائنٹ تری وان جول آجے گا اب نیٹ ورکڈن پتا ہے کانیڈک نرجی کی چینج سوچی جا سکتی ہے تو اب ہم جانتے ہیں کہ زیرو اس کی سٹارٹنگ تھی تو اس کا مطلب فائنل کو وی کا نام دے تو یہاں سے وی برابر آجے گا تو اب آپ کو وی نیٹ بھی پتا ہے ایم بھی پتا ہے تو یہ زیرو پائنٹ نائن تری فائف میٹر پر سیکنڈ آجے گا تو یہ ہمارے پاس سلوشن ہے جناب اگر آپ کو اس میں بات پوچھنی ہو تو نیچے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ ہم نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ